شکر شکساتیو نمسکار آج ہم اے ف لین ککچھا تین کا آبدہ کا اقلان جو دس وے سپتہ ہے اور بیس وے سپتہ ہے اور تیس وی طرف سپتہ میں ہونا ہے اس کو آج ہم دیکھیں کس پکار سے ہمیں اپنے چھاتےوں کا اقلان کرنا ہے تو آج ہم دس وے سپتہ ہے کہ اقلان دیکھتے ہیں ہمیں کس پکار سے اقلان کرنا ہے اب تک ج attempts کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے کر لیجئے اور آئیے جانتے ہیں کس پکار سے ہمیں آقلن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سیٹ پر اپنی سالہ کا نام بلاک کا نام اور جلی کا نام بھر کے یہاں پر آپ کو جانکاریاں بھرنی ہے جو چھاتر کا نام ہوگا اور چھاتر کے پتا کا نام ہوگا اس کے بعد ہمیں جو بندو دیے گئے ہیں ان بندیوں کے آدھار پر ہی آقلن کرنا ہے تو آئیے جانتے ہیں کس پکار سے ہم آقلن کریں گے تو ساتھیوں جو آپ کو سیٹ دکھائی دی رہی ہے اسی سیٹ کے مادیہم سے ہمیں آپ دیکھ آقلن ٹریکر بن سپتہ دس کا کرنا ہے اور ہم ہندی کا آقلن کر رہی ہیں ہندی پر آدھارت جو ہم نے بچوں کو ایفلن سندرسکہ سکچک سندرسکہ اور انکر بک سے ہم نے ان کو جو پڑھایا ہے سکھایا ہے اس کا آقلن کریں گے سب سے پہلے ای سی ایل یعنی لینگویج بن یعنی ہندی سکس پوائنٹ فائب اے کا جو ہمیں ایل او ایس ہے اس کے آثار پر آقلن کرنا ہے پہلا لکھا ہے کہانی کے آپ پرچت سبدوں کے ارث سمجھتے ہیں اس کے بعد پڑی گئی قویتہ کہانی آدھی میں بیاکرن کے بیشتہوں کو پہچانتے ہیں اس پکار سے جو آپ کو لائن سے ایل بن پر دیے گئی ہیں ایل بن پر سکس پوائنٹ فائب سکس پوائنٹ سکس سکس پوائنٹ ایٹ جو آپ کو ایل بن لینگویج کا دیا گیا ہے انہی سب کو ہمیں پڑھنا ہے اور ان کا ہمیں آقلن کرنا ہے ان کو ہم دیکھتی ہیں کہ کس پکار سے ہم آقلن کریں گے یہ ایک بچے کو ہمیں آقلن میں اس کو رکھنا ہے ہے کہ بچہ اس چیز کو اب تک سیکھ پایا ہے کہ نہیں ٹک کرنا ہے ہے یاری بچہ سیکھ پایا ہے تو اس کی سمجھ کی آدھار پر ٹک کرنا ہے تو انہ السہیوں سے کھا رہا ہے تو اس پر ہمیں ٹک کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے سکچس سندھر सیکھا اور جو انکر بک ملی ہے اس پر ہم ایک بار نظر ڈالیں گے کہ اس پر ہمیں کس بکار سے ہم نے ان کو پڑھایا ہے تو پہلے سکچک سندرس کا ہمیں دیکھیں گے کہ سکچک سندرس کا ککچھا تین کی ہے اس میں کس پر ہم نے اسے چیز کو پڑھایا ہے تو دیکھتی دیکھئے یہ ہے لکھا ہے جو ای سی ایل بن لینگ بیچ تو اس پر ہم نے کس بکار سے بچوں کو اس کے لیے تیار کیا ہے ادھین کرایا ہے تو اس میں ہمیں جو آنکلن کرنا ہے سکس پوائنٹ فائب جو یہاں پر دیا گیا ہے اس کے آدھار پر آنکلن کرنا ہے وہی اس چیز میں دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسی پرکار سے پورے جو پوائنٹ ہیں وہ یہاں پر درسائی گئی ہیں اور اس کا آنکلن ہمیں کرنا ہے اس کے بعد ہم بچوں کی بک دیکھیں گے جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ پاٹ ایک پراتھنا اور یہ ہمارا سبتہ چھٹوی سے شروع ہو بہا ہے اور دبست پرثم میں اس چیز کو ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے بچوں نے اپنی من سے کیا ہے یا سہیوک سے کیایا ہے بلکل بھی نہیں کیا ہے اس پر ہم آقلن کریں گے تو آئیے جانتے ہیں آقلن ہمیں کس پرکار سے کرنا ہے تو ہم سیٹ پر آئیں گے ہم نے ایک بچے کا اپنا نام لکھ لیا ہے اس کے پیدا کا نام لکھ لیا ہے پہلا ایل بن دیکھیں گے کہ کہانی کے آپ پریچت سبدوں کی آردھ سمجھتے ہیں تو بچے کو ہم نے جیسے اس کا آقلن کیا تو اس نے سہیوک سے کر پاتا ہے تو سہیوک سے کر پاتا ہے پہ ٹک لگایا ہے اس کے بعد آئی ہے بھائی جو ہے پڑھی گئی کبھیتائیں کہانی آدھی میں بیاکرن کی بھی سستاؤں کو پہچانتا ہے تو وہ بھی اس نے سہیوک سے کیا ہے یا سہیوک سے نہیں کر پاتا بلکل بھی جواب نہیں دیتا ہے تو نہیں کر پائے پہ ٹک لگائیں گے اور وہ کو کر لیتا ہے تو اس پر ٹک لگائیں گے تیسے نمبر کا اپنی بھاسا اسکول کی بھاسا میں پتی کریا بیاکت کرتا ہے تو اس پر بھی ہم نے اس میں ٹک لگایا ہے جو اس نے سہیوک سے کر پا رہا ہے دوسری بچوں کی سہیوک سے اس میں آئے انگلی ایل بن میں جو بچہ ہے وہ کبھیتہ کہانی اچھت طریقے سے سن پاتا ہے تو سن وہ اپنی سوئیم سے سن پاتا ہے تو سوئی بچے کی آبت سکتا ہے نہیں پڑتی ہے تو اس پر ہم نے ٹک لگایا ہے تو عبارطے ہیں اپنی بھاسا اسکول کی بھاسا میں پتی کریا بیاکت کرتا ہے تو وہ سہیوک سے کر پا رہا ہے اور اس پر ہڈے ٹک لگایا ہے ان سبھی پوائنٹوں کی آدھار پر ہم بچے کا آقلن کریں گے دس می سپراہ رہا ہے دوسری بچے پر ت Statistics نے سوئیم سے کرتا ہے تو اس اپرف کیسے ٹک لگائے أو وردک نے ٹک لگائیے یا نہیں کر پا رہا ہے تو نہیں کر پادنی پر ٹک لگانا ہوگا اور سبھی ایل او ایس پر ہمیں جو آنکھلن کیا ہے اس کا ہمیں سیٹ پر درسانا ہے اور سبھی بچوں کا اپنی کچھا میں جتنے بچیں سبھی کو درسا کر اس پرکار سے ہم ان کا آنکھلن کریں گی اور ساتھیوں یادی آپ چاہتے ہیں کہ کچھا ایک دو اور کچھا تین کے انی بیشیوں کے بھی آنکھلن پرپت آپ کو کس پرکار سے بھنی ہے وہ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے کمینٹ میں ہمیں بتائیے یاس یا نو لکھ کر اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے